بسم اللہ الرحمن الرحیم رات گئے ایک حملہ ہوا تربت میں نیول ائر بیس پر حملہ ناکام بنایا گیا ہے اور اس میں چار دہشتگردوں کو جہاندوم واصل کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو گوادر پورٹ آثورٹی ہے وہاں پر حملہ ناکام بنایا گیا اور ایک تازہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ شانگلہ کے علاقے بشام میں پیش آیا ہے جہاں پر دہشتگردی کے اس حملے میں پانچ چینی باشندے ہلاک ہو گئے ہیں ان کی وین اسلام آباد سے کوئستان جاری تھی اور ان کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گیا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ چینی باشندوں کو اس ملک میں نشانہ بنائے گیا ہو اس پر آج ہم جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے اور جو قرارداد منظور ہوئی ہے فلسطین سے متعلق غزہ سے متعلق اس پر بھی آج ہم نے سیراسل گفتگو کرنی ہے شامی صاحب سر واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پی در پی حملے ہو رہے ہیں اس وقت اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کی ایک نئی لہر اٹھی ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی دہشت گردوں کو چین نصیب نہیں ہو رہا اور مسلسل پاکستان کے سیکورٹی ادارے اور پاکستان کے باشندے اور پاکستان کے مہمان وہ نشانے پر ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بھی مقابلہ کر رہی ہیں اور ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ چینی باشندے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک بہت ہی یعنی افسوسناک صورتحال جو ہے اس نے جنب لیا ہے آج وزیر اعظم جو ہیں چینی سفارت خانے بھی جا رہے ہیں یک جہتی کے اظہار کے لیے اور یقین دلانے کے لیے کہ ہم چینی باشندوں کی برپور حفاظت کریں گے اور اب یہ جو سرات پار سے بھی جو اطلاعات ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی ہیں جی سر جہاں بھی اب لوگ جو گروپ ہیں وہ سرگرم ہیں منصوبے بنا رہے ہیں اور ثبوت جو ہیں وہ ان کے پہنچ رہے ہیں ہم تک ہاں بلکہ ان کی تو ایک جو کانفرنس ہو رہی ہے حافظ گل بہادر گروپ کی گل بہادر گروپ کی یا ایک خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے اس کی ساری تفصیل ہمارے سامنے آ چکے سنائیں گے در لوگوں سر وہ ہم ان کو سنائیں گے کیا کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ تو زبان مختلف ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے بدلہ جو ہے وہ لیں گے یعنی یہ اب جو گٹ جوڑ ہے جس کا پاکستان کا موقف تھا کہ بھائی یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ آپ کے پاس ہیں اور وہ آپ کے جو ٹی ٹی ہے تحریکی طالبان افغانستان اس کے ساتھ مل کر سرحت پار سے یہاں پر حملے کر رہے ہیں تو جو ریاست پاکستان ہے اس کا موقف جو ہے وہ اب سچا ثابت ہو رہا ہے دیکھیں ایک تو جو امریکی فوجیں واپس گئی ہیں اسلا وہاں چھوڑ گئی ہیں بہت سا اسلا جو ہے ان گروپوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور پھر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب جو افغان حکومت ہے اس کی بھی کچھ مشکلات ہیں اور وہاں اس کے پوری طرح جمع نہیں ہیں لیکن ہماری شکایات بھی ہیں ان سے اور ہمارے اب میرا خیال ہے کہ جو سیکریٹی کومرس ہیں وہ قابل جا رہے تھے تجارت کے معاملے سے گفتگو کرنے کے لیے تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات جو ہیں وہ با حال رہیں لیکن بہرحال ہمیں دونوں ملکوں کو مل بیٹھنا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا وگرنہ اس سے حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک جا کے معاملہ رکے گا اور کس کا کتنا نقصان ہو جائے گا شامی صاحب ایک اور ایشو جو ریاست پاکستان کہتی آئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو احتجاج ہو رہا تھا مسنگ پرسنز کے فیملیز کی طرف سے تو اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مسنگ پرسنز دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ مان رہی ہیں جو گوادر حملہ ہوا اس کے بعد وہ کرین جان بلوچ کے بارے میں مارا گیا نا اس کی شناخت بھی ہو گئی اس کی جو فیملی ہے انہوں نے اس کی لاش لینے کے لیے درخواست بھی دی اور وہ دہشت گرد حملے میں ملوث تھا اب معاملہ یہی تو ہے نا کہ جو یہ مسنگ پرسنز ہیں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں یہ سارا الزام سیکورٹی اداروں پہ لگ رہا ہے حالانکہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑے ہوئے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں کئی ایسے ہیں جو سرحد پار جا چکے ہیں کچھ ایران میں چھپے ہوئے ہیں کچھ افوانستان میں چھپے ہوئے ہیں یہ ابھی آپ دیکھے کہ جب ایران میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا تھا تو وہاں بھی معلوم ہوا تھا اور اس کے بعد لوگ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو عراق جا چکے ہیں جو شام جا چکے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں فساد پیدا کر رہے ہیں لیکن یہاں الزام لگایا جاتا ہے اور آنکھیں بد کر کے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے اندر کس طرح وسوہ سے پیدا کرنا چاہتا ہے ہماری اپنی فورسز کے بارے میں ہمیں کس طرح کے اندیشوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے ان کے بارے میں بدگمان کرنا چاہتا ہے جو لوگ سار رتیلی پر رکھے ہوئے ہیں جو ہر روز خون دے رہے ہیں ان کے بارے میں اگر بدگمانی جو ہے وہ عام کر دی جائے تو اس سے تو ہم اپنا نقصان کریں گے نا تو برحال کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو سیکورٹی فورسز کے پاس بھی ہو سکتے ہیں جو جن کو گرفتار بھی ہو سکتا گرفتار ہی انٹی کی گئی ہو لیکن یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا اور ان کو بالکل معصوم قرار دے دینا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اور ہمارے میڈیا کے دوستوں کو بھی چاہیے کہ حقائق کا جائزہ لیں آنکھیں کھولیں اچھی طرح دیکھیں اور پھر اس کے بعد لوگوں تک اپنے خیادات پہنچائیں شامی صاحب یہ جو بشام میں واقعہ ہوا چینی کیونکہ اس میں باشندے ہیں یہ پاک چین دوستی پر سر آپ کو یاد ہوگا دوزار اکیس جولائی میں داسو پار پلانٹ کے نزدیک چینی باشندوں پر حملہ ہوا کراچی میں ہوا نہیں کراچی میں اپریل دوزار بائیس میں وہ جو تین اسادزہ تھے ان کو بم حملے میں ہلاک کیا گیا یہ ایک بار پھر جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ جو جو ایسے اناثر ہیں جن کو پاک چین دوستی کھٹکتی ہے وہ اس کے پیچھے ہوں گے ہمیں ان تک پہنچنا ہے ہمیں انٹیلیجنس اپنی کو محصر کرنا ہے بہتر کرنا ہے اور ہر قیمت پر ان کی سرکو بھی کرنی ہے واردات سے پہلے اب بھی آپ دیکھیں نا کتنے ایسے دہشتگرد ہیں جو پکڑے جاتے ہیں واردات سے پہلے وغیرنا اگر ساری وارداتیں جو وہ پلان کر رہے ہیں وہ ہو جائیں یہاں تو کوراں بچ جائیں ایسا ہی ہے لیکن اس کو مزید محصر بنانا ہے جیسے ٹیرہ اسمائل خان میں سر آج ہوا ہے ایک آپریشن ہوا ہے انٹیلیجنس بیسٹ اس میں چار دہشتگردوں کو مارا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز جو ہیں ان کو زیادہ کرنے کی محصر بنانے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے ہم ان کی سر کو بھی کر سکتے ہیں اور ان کی کبر توڑ سکتے ہیں چلیں سر آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑا اہم معاملہ ظاہر ہے کیونکہ ہم غزہ کو نہیں وہ غزہ پہ بھی آ رہے ہیں ابھی تو دیکھیں نا آج تو چودی پرویز علیہ صاحب کو بھی اور مولنس علیہ کو بھی انتخاب میں حصہ لے لی کی اجازت مل گئی ہے یہ جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں ان میں وہ حصہ لے سکیں گے جی سر اور یہ تو ایک اس لحاظ سے ایک اچھی خبر ہے چلیئے وہ بھی قسمت ناظمائی کریں مولنس علیہ صاحب تو لاہور سے لڑیں گے شاید اور چودی پرویز علیہ صاحب گجرات سے لڑیں گے اور بھی دیکھیں اب ایک افسوسناک خبر جو میں نے آج سنی وہ ہمارے سینیٹر طلا جو ہیں افسوسناک سر افسوسناک ہے اس لیے کہ وہ بڑے جمعیت علماء اسلام کے بڑے پرانے ساتھی تھے برسوں سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کسی اور جماعت میں شامل لے ہوئے نہیں ہوئے جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے اور بار بار اس کے سینیٹر منتخب ہوتے رہے اور اس کے وزیر بھی رہے یعنی اس کی طرف سے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جب مفتی عبد الشکور صاحب جو ہیں وہ حادثے کی نظر ہو گئے تو پھر ان کی جگہ وہ وزیر بنے مذہبی عمور کے تو یعنی مولانا فضل الرحمان سے اور جمعیت علماء اسلام سے ان کی بڑی کومیٹمنٹ تھی اور ایک بڑا اچھا بزنس ہے میرے خیال ہزارہ بانسہرہ سے تعلق ہے بیٹریز کا بزنس ہے ان کا بیٹریز اب وہ بیٹری پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے اب وہ لوگ کہیں لوگ تو ان کو کہتے ہیں یہ ایٹی ایم ہیں مولانا فضل الرحمان کے لیکن ظاہر ہے ہر جماعت کے اپنے ایٹی ایمز ہوتے ہیں انہی سارے جماعتیں چلتے ہیں سنائے سر اسلام آباد میں کوئی گھر بھی دلایا ہے مولانا صاحب لیکن آج وہ تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ نہیں دلایا کہ نہیں دلایا سنائے اب وہاں پہ نہیں جانا چاہیے سنی بات نہیں کرتی مولانا بھی بڑے قابل احترام ہے تو برحال آج وہ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی اور اب شاید پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے کاغذات تو جمع ہیں ان کے تو برحال یہ مجھے افسوس سے ہوا کہ کیونکہ جمعیت علماء اسلام اپنے ایک دیرینہ ساتھی سے محروم ہو گئی جب پرانے سیاسی کارکون اپنی جماعت کو چھوڑتے ہیں یا اس سے راستہ الگ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا افسوس تو ہوتا ہے لیکن برحال انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پلیٹ فارم جو ہے اب بڑا ہے اور قومی سطح پر وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور جو پیپلز پارٹی ہے ظاہر ہے کہ قومی سطح پر وہ اپنا کردار ادا کر رہی موثر کردار ادا کر رہی لیکن جمعیت علماء اسلام سے پیپلز پارٹی کی طرف جو ہجرت ہے یہ بڑا ایک دلچسٹ پاکہ ہے سوال تو یہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی ہی کیوں کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس کنٹرول ہے کس چیز کا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ چاہے وہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں نا کہ جب مخلود حکومت بنی ہے تو پیپلز پارٹی باقی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک موثر کردار ادا کر رہی ہے ظاہر ہے ان کو اٹریکٹ کیا ہے اس نے چاہتا اس سے وہ سیٹ بھی اپنی جیت لیں گے اس کی حمایت سے تو بہرحال مولانا فضل الرحمان کو کوئی اور اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا کرے ہماری یہ دعا ہے انہوں نے مولانا صاحب نے سر جو جیوائی کے سیکرٹری جنرل عطاولہ درویش صاحب ان کو بسیکلی سینیٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا ہے تو کچھ سر ہم نے ذرا نمبر گیم جو ہے نا وہ معلوم گنی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ جو مخصوص نشستوں پر ارکان اگر حلف اٹھا لیتے ہیں نا سر تو پھر پی ٹی آئی کے آٹھ جو ہیں وہ سینیٹرز ملتخب ہو سکتے ہیں ابھی تو آپ نمبر کے میں کیوں جا رہے ہیں ابھی تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ قیبر پختونخواہ اسمبلی کے جو ارکان ہیں جو خواتین ارکان ہیں مخصوص ہے وہ حلف اٹھا سکیں گی کہ نہیں آج بھی درخواست زیر سمات آئی ہے پشاور آئی کو جی ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا فیصلہ ہو جائے چلیں پی ٹی آئی کے سپیکر جو ہیں وہ اجلاس نہیں بلا رہے وہ یا خواتین جو ہیں وہ حلف نہیں اٹھا پا رہی تو اب یہ دیکھیں عدالتیں جو فیصلہ کریں گی اس کے مطابق معاملہ چلے گا یہ دیکھو اچھی پولٹکس نہیں ہے نا آپ قانونی لڑائی لڑے اور قانون سے باہر ہٹ کر آہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے ان کو صدمہ پہنچا ہے ان کی نشستیں ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں ان کی اپنی وجہ سے نکلی ہیں یا دوسروں کی وجہ سے نکلی ہیں یا دونوں کا آتھ ہے اپنا بھی اور غیروں کا بھی تو برحال جو کچھ بھی ہے ایک صدمے کی بات تو ہے ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے لیکن برحال دڑائی جو ہے وہ تو قوائد کے مطابق ہونی چاہیے نا ایکزیکلی تو اب آئیے غزہ میں جی سر دیکھیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے سات اکتوبر اور بتیس ہزار سے زیادہ افراد جو ہیں جہاں باہق ہو چکے ہیں اور ستن ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور ایک طرح سے اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی غزہ کی اور بار بار سیکیورٹی کانسل میں کوشش ہوئی کہ جنگ بندی کی قرارداد مندور ہو جنگ بندی کی قرارداد مندور ہو لیکن امریکہ نے ویٹو کیا ویٹو کر دیا اس کے آگے کھڑا ہو گیا اور جنگ بندی کی قرارداد مندور نہیں ہو سکتا ہے اب جو پشتخون وہاں ہو رہا ہے اور جس طرح ظلم ہو رہا ہے اس نے پھر ہاتھ امریکہ کا بھی روکا ہے کچھ امریکہ پر بھی دباؤ بڑا ہے وہاں بھی لوگ سوال کر رہے ہیں اور بائیڈن سے بھی سوال کر رہے ہیں اور جو اپنے کانگرسمن ہیں اور سینیٹرز ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک دباؤ میں ہیں انہوں نے بھی اب یہ ہوا کہ یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا امریکہ نے ویٹو نہیں کیا ایپسنٹ رہا اور لیکن باقی تمام ارکان خواب وہ مستقل تھے یا غیر مستقل تھے اور تمام ویٹو طاقتیں جو ہیں انہوں نے مل کر یہ قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنگ بندی کر دی جائے اور پھر جو قیدی ہیں ان کا تبادلہ ہو اور غزہ تک انسانی امداد جو ہے پہنچائی جائے اس کو اس کو یقینی بنایا جائے اب یہ اسرائیل جو ہے اس پہ بنا اٹھا ہے اور اس کو غصہ ہے امریکہ پر اور اسرائیل نے اپنا جو وفد آنے والا ہے ہائی لیول اس کا دورہ منفوخ کر دیا ہے لیکن یہ اسرائیل کی بس کہنے کی باتیں ہیں اگر امریکہ سے الگ ہٹ کے اسرائیل کوئی کاروائی کرے گا اس کو بڑا خمیادہ بھوکتنا پڑے گا اور اگر امریکہ جو ہے اگر خلوص نیت سے جنگ بندی چاہتا ہے اور صرف فیس سیونگ جو ہے درکار نہیں ہے اور یہ مرافقانہ معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو بھی پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور جنگ بندی کو ممکن بنانا چاہیے تمام مسلمان ملک اور تمام غیر مسلم ممالک اب جنگ بندی پر دور دے رہے ہیں اور اس سے کم پر کوئی بات جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آہ ایک پیشرف تو ہے لیکن عمل درامت سر عمل درامت جس میں کیسے ہوگا اور اگر اسرائیل قرارداد پر عمل نہیں کرتا اسے مسترد کرتا جو ہے جی ہم تو رفع پر جو ہے وہ شاید حملہ کر دیں ہاں پھر یہ جو ہے اب سیکورٹی کانسل کی جو قرارداد ہے اس میں یہ طریقہ وضانی کیا گیا اس میں اس کے رکن ممالک جو ہے اسرائیل کے خلاف ان کو کارروائی کا پابند نہیں بنایا گیا بائنڈنگ نہیں ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے یہ ایک رکمنڈیٹری ہے وہ استفارش کر دی گئی ہے صحیح لیکن بہرحال جو حالات چے اس میں یہ بھی ایک پیشرفت ہے کہ جو امریکہ کے احامی ویٹو پاورز تھیں وہ بھی الگ ہوگی فرانس برطانیہ جرمنی سب جو ہیں جاپان 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 تو پہلے بھی تھا جو ہاری ویٹو پاورز تھیں وہ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ چکے ہیں اس کی حمایت سے اور لوگوں کا ان کے اپنے رائے امہ کا پریشر ہے جنگ بندی ہو اور اس مسئلے کا حال تلاش کیا جائے مستقل بنیادوں پر تو برحال امریکہ کا بھی امتحان ہے اور امریکہ اگر پیچھے ہٹ جائے تو پھر ہم آسانی سے اسرائیل سے نبٹ سکتے ہیں اور عالمِ اسلام بھی نبٹ سکتا ہے اور عالمِ عرب بھی نبٹ سکتا ہے اور جو اسرائیل کے ہمسائے ہیں وہ بھی اس سے نبٹ سکتے ہیں اسرائیل کوئی اتنا ایسا سورما نہیں ہے کہ اس کا موں نہ توڑا جا سکے اگر امریکہ جو ہے اگر امریکہ دیانتداری کے ساتھ اور اگر اس نے پیچھے ہٹ جائے سنجیدگی کے ساتھ اور خون خون ریزی روکیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے حق میں بھی بہتر ہوگا اور پورے عالمِ انسانیت کے لیے بھی بہتر ہوگا سر اس وقت جو مین فوکس ہے وہ ہے وہاں پر امداد پہنچانے کا جاری رکھنے کا اور جو لوگ وہاں پر زخمی ہیں انہیں طبیع امداد فرام کرنے کا اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی جو ہے وہ ایک یعنی غروپ آف ڈاکٹرز جو ہے ہمارے ڈاکٹرز ہیں پاکستانی نیہائ کے داکٹرز ہیں ہمارے جو بہت یعنی ڈاکٹر بلال جو ہے ہمارے ڈاکٹر حسین عمد پراچہ صاحب کے بیٹے ہیں اور ہمارے فرید عمد پراچہ صاحب کے بھتیجے ہیں اور وہ وہاں مقیم ہیں اور ہمارے ڈیلیگیشن میں ان کو شمار ہوتا ہے وہ بھی اس ڈیلیگیشن کو لے کے گئے اور دو ہفتے وہاں قیام کیا اور لوگوں کی خدمت کی تو اب ان سے ہم آج بات کریں گے کیا حالات دیکھیں انہوں نے سر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسلام علیکم میرام ڈاک صاحب ڈاک صاحب ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ وہاں پہنچے غزہ میں اور ہمارے بھائیوں کی خدمت کی تو ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کتنے لوگ تھے جو یہاں سے گئے اور کتنے دن وہاں رہے اور آپ نے کیا کیا مناظر دیکھے اپنی آنکھوں سے جی ہم لوگ تقریبا جی پانچ لوگ تھے اس میں یہاں سے ٹوٹل ہماری نو لوگوں کی ٹیم تھی لیکن پانچ ڈاکٹر تھے دو امرجنسی کے تھے ایک او بی جی وائن ڈائناکارو جیس ایک سرجن اور ایک انیسیزیا رو جیس نہیں ڈائیورس ٹیم تھی اس میں دو ہم لوگ پاکستانی تھے جو ڈائناکارو جیسٹ ہیں ڈاکٹر ہینا چیما یہ بھی اور میں اور اس کے بعد ایک جہاں وہ جارڈینین یعنی اردنی جہاں وہ تھیں امرجنسی کی ڈاکٹر جو یہی پر بری بڑی ہیں اور دو گورے تھے ایک ان میں سے جہاں وہ یہاں شکاو سے اور دوسرے برطانیہ سے نہیں ایک 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 خالص امریکن اور ایک خالص برطانوی ہاں بلکول اورے تو یہ دو گورے جہاں بلکول ہے وہ غیر مسلم اور وہاں پر یہ کہ اور بھی کئی جہاں وہ غیر مسلم لوگ کے جو صرف انسانیت کے بنیاد پر انسانیت کے ناطے پر وہاں پر آئے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور مسلسل وہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یعنی ڈاکٹر وہاں دنیا بھار سے ڈاکٹر جا رہے ہیں اور وہاں موجود ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں جہاں بنیادی طور پر زیادہ تر تو یہ امریکہ سے اور برطانیہ سے یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے ایک ہے وہ یہ ایک ٹیم کے نام سے وہ وہاں سے بھی آئے تھے اردن سے اور لیکن اس میں بھی اکثر لوگ تھے جو یہاں سے ٹرین ہو کر گئے ہیں تو زیادہ ترینی کے لوگ اس طرف سے جاہاں دنیا کی سسسے سے گئے ہیں ذائرہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن یہ کہ بڑی لیمیٹڈ سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے جنوری سے آہ یو این کے تحت ای ایم ٹی امرجنسی میڈیکل ٹیمز یہ کوارڈینیشن کرتے ہیں اور ان کے تحت جاتی ہیں وہ پھر مختلف اسپدالوں میں جائروں ڈپلائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے سارے تیلی پہ رکھنے والا معاملہ تھا یعنی ہر وقت آپ کی جان خطرے میں ہوگی بس جا وہ وہاں پر جا کر حقیقت یہ ہے کہ کوئی خطرہ نحسوس نہیں ہوتا حالانکہ ہر طرف وہاں پر جا وہ بم گر رہے ہیں مسلسل ائر سٹرائکز ہیں جا وہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ مسلسل انتہائی زخمی مریض جا وہ آ رہے ہیں آہ بہرحال ان کے ساتھ جو ایک یو این کا معاہدہ اور کوئی اس لیے کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ امید ہوتی ہے کہ جو ہمارا اسپدال ہے وہ محفوظ قرار دیا گیا ہے اور جو راستہ آنے جانے کے وہ محفوظ قرار دیا گیا ہے آہ لیکن در حقیقت جیسے کہتے ہیں ڈینڈ افتہ دے وہاں پر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے تو آپ نے کیسے مناظر دیکھے وہاں زخمیوں کے اور جو ہلاک ہونے والوں کے اور یعنی کیا صورتی حال اور کیا مشکلات کیا پیش آئی ہیں جہاں بالکل دل دہلا دینے والے مناظر تھے وہ تب اس میں یہ ہے کہ بھئی ایک وقت میں جا وہ اور خاص طور پر میں نے محسوس یہ کیا رمضان میں کے سہری اور افتار کے این وقت پر یا این اس سے کچھ پہلے ائر سٹرائکس کا سلسلہ بڑھ جاتا تھا بیسے تو پوری رات پورا دن یعنی ایک آبازیں آنا مسلسل رہاو ائر سٹرائکس کی اور مسلسل میزوں کا آنا معمول تھا لیکن ان اوقات پر دورے خاص پڑھ جاتا ایک مثال کے طور پر ایک جا وہ خاندان ان پر سہری سے ایک چند گھنٹے پہلے حملہ ہوا اور ان کے بیس پچیس لوگ وہی پہ شہید ہو گئے اور کئی ان کے جائے وہ ہر عمر کے لوگ جس میں بورے تھے اس میں نوجوان لڑکیاں جائے وہ ٹینیجر لڑکیاں بچے ٹینیجر لڑکے دوام وہ اور پہلے بھی ان پر ہی کچھ عرصہ پہلے بھی حملہ ہوا تھا یہ جو نوسیرات کیمپ پر حملہ ہوا تھا کچھ دن پہلے تو وہ ایک مثال ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ جانا وہ مثلا یہ کہ کوئی بلکل چھوٹی بچی جائے وہ بھی اس میں تھی ہے کون میں خواہد رہتی حملے میں اور اس کے بیسی کری کوئی ماں باپ نہیں تھے ہمیں موسٹ لائکلی وہ شہید ہو گئے اور وہ تین بہینے کی جائے وہ بچی وہاں پر انتہاری زخمی حالت میں لیکن اللہ کے فضل سے وہ بچ گئیں اس طریقے سے جائے وہ عمومان وہاں پر ایک ٹرم جو استعمال ہوتی تھی اور اب واپس آ کرنا سوچ رہا ہوں کہ ہم انسان زہر ہے کہ اس سورتیات میں بس اس میں روہ میں چھوڑا ہوتا ہے اور تھوڑا سا یہ کہ مقبول ہو جاتا ہے یا انسانسریف سا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرم تھی برین میٹر آؤٹ تو جبکہ پیشنٹ کو آئے ہیں جن کے اوپر یا ایر سٹائک کی وجہ سے تماکی کی وجہ سے سر کے اوپر چھوڑ لگی ہے یا گن شاٹ بونڈ ہے جو کہ سنائپر سے جائے وہ اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ ان کے سمجھنے کے اوپن سکل بونڈ ہے اور وہ دماغ کا حصہ باہر نکلا ہوئے ابھی وہ سانس لے رہے ہیں لیکن انتہائی دائرہ کے شخص رخمی صورتحال میں پھر اس طریقے سے چیسٹ انجریز جس میں کہ وہ چیسٹ کیوب ہمڈا دے تھے تو وہ کافی سارا خونڈ ہے وہ یہاں پر موجود ہے پیٹ میں خونڈ کا موجود ہونا یہ ایک بڑی دائرہ خطرنا صورتحال ہے تو اس طریقے سے کئی آزار تقریباً کٹے ہوئے صورتحال میں کہ وہ پاؤنڈ ہے نا وہ اوپن گونڈ، اوپن فریکچر اور تقریباً جہاں وہ بعض وقت تو یعنی ایس ایف منزا آگرد کے بھی ٹھیک ہے دورٹ ساب کتنے حصمتال عزت کام کر رہے ہیں فنکشنل ایمہ اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں دورٹ ساب آپ سے ایک کوئی کھم بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں تو اس بات پہ پھر آپ اپنی عزت جاری رکھیں ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک جی بات ہو رہی ہے اس وقت غزہ کی اور وہاں پر جو خاص کر اسپتالوں کی صورتحال ہیں تو آنکھوں دے کا حال ہم کوشش کرنے جانے کی ڈاکٹر بلال پراجہ صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اسپتالوں کے بارے میں ہمیں آپ سے سوال کر رہا تھا جی غزہ میں اچھا ہے ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہاں جا کر بانوں یہ بہت اچھی صورتحال میں وہ موجود تھا یعنی غزہ تھا پہلے یعنی تمام مشکلات کے باوجود وہاں پر بڑا اچھا انفرسٹرکٹر موجود تھا ہیلس گاہ وہاں پر ایک بیل ڈیویلپ جیسے مطلب ایک ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیاتے جو ڈیویلپ ہو سکتا ہے وہ جگہ موجود تھی وہاں پر یو این کی رپورٹ کے مطابق جو ہم نے خود بھی دیکھا ہے تھرٹی سکھ ہسپتال تھے جن میں سے کہ اس وقت صرف بارہ ہسپتال گزہ سٹی دیر البلا اس کے بعد جیو خان یونس اور پھر ہے رفا جس کی آج سے کافی رفا کے ذکر ہو رہا ہے تو یہ میڈل میں ہے اکسہ ہسپتال یہ وہاں پر رہنی کے دو سو بیڈ کی کپیسٹی تھی جو کہ اس وقت سات سو بیڈ پر ہے اس وقت امرجنسی روم میں تو زالہ بارہ سو سے پدرہ سو پیشنس آ رہے ہیں کیونکہ صورت آل یہ ہے کہ ایک تو بارہ تھرٹی چھتیس میں سے صرف بارہ سپتال کھنے ہیں پھر لیمیٹڈ کیپیسٹی ہے پھر یہ ہے کہ جو نارٹ رجزہ سے لوگوں کو بمباری کر کے گولہ باری کر کے ان کو وہاں سے دھمکیاں دے کر انہوں نے بتایا کہ ہمیں فون آئے ہمیں محصر ملے یہاں سے نکل رہے ہیں کل سے بمباری شروع کر رہے ہیں مزید تو وہ تمام جو لوگ ہیں وہ ان علاقوں میں موجود ہیں جو اس کی وجہ سے ان ہسپتالوں پر مزید انتہائی سخت دباؤ ہے اور ان کی بزارے فیسلیٹیز انڈر پریشر ہیں سپلائز نہیں ہیں تو یہ اس وقت ہے وہ وہاں پر بنیاری صورت ہے اس وقت وہاں کے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اور ہم کیا مدد کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان تک پہنچ سکتے ہیں جی بلکو اسپتال کے بارے میں جیسے شفاہ اسپتال کافی نام سنا ہے ابھی دوبارہ شفاہ اسپتال انڈر ٹیک ہے شفاہ یوں سنجھے کہ وہاں کے جانا وہ پرائیڈ تھا وہاں پر تمام جن لوگوں سے بات ہوئی وہ اس کو اپنا فخر سمجھتے تھے کہ وہ سب سے بڑا وہاں کا اسپتال تھا سپیشیلٹی اسپتال تھا کئی وہاں پر ٹریننگ پروگرام چال رہے تھے تو جب وہ بند اس کو بطور خاص چارگٹ کیا گیا وہاں سے نکالا گیا تو اب وہ نارد گزہ میں انتہائی سخت خراب ہو گئی وہاں کے لوگ یہاں پر آئے کئی ڈاکٹرز بھی وہاں سے مو ہو کر ان اسپتالوں میں بطور والنٹیئر کام کر رہے ہیں سورہ دیال یہ ہے کہ وہاں پر جو انتہائی اہم ضرورت ہے وہ ظاہرہ کے اس وقت وہ کھانے پینے کی چیزوں کی ہے بطور خاص نارد گزہ میں آگئے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ پہنچنے میں نہیں دے رہے ہیں وہاں پر وہ اسرائیلٹیپو جا وہ دندلاتی پھر رہی ہے تو وہاں پر بھارا لوگ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کافی چھے لاکھ کے بعد ابھی بھی وہاں موجود ہیں یعنی موریل لوگوں کا ہائی ہے ہاں دی موریل لوگوں کا ہائی ہے یہ بڑی اہم بات ہے میں اس میں یہ ہوں سمجھے کے جانے دی وہ زندگی کی حقیقت جو صحیح معنیوں میں وہاں جا کر سمجھ آئی ہے تو میری جو وہاں پر مختلف لوگوں سے بات چیز ہوئی ہے ایک امرجنسی کے ہمارے دپارٹمنٹ کے چیئرمین سے تو میں ایک دن سپتال سے بہر کھڑا سانس لے رہا تھا زہرہ کے اندر کی جو اس قدر زخمی صورتحال میں تو وہ میرے پاس سے گزے گھر جا رہے تھے بیک لٹکا کر پیدل تو میں نے کہا یہ آپ لوگ کس طرح سے ٹٹے ہوئے ہیں کہ اس نے سخت حالات میں بھی لوگ مسکلا رہے ہیں لوگ شکایت نہیں کر رہے تقریبا لوگ کسی کی شکایت نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا رہی کہ ہمارا یقین اور ایمان ہے اور ہم ہر رات شہادت کے لیے تیار ہیں اور ہر صبح ہم نئے عظم کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور یہ چیز ہے کہ بھی اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یا گھر یہاں یا جنت وہاں تو اس وقت سے ان کا موریل بڑا ہائی ہے اور وہ مسلسل جا ہے وہ اس میں بہتر بھی ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے انڈیانا وہی کہتے ہیں کہ بھی ہم یہاں سے نہیں جانے والے ہم یہ وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پیچھا پیچھتر سال سے ہم یہاں سے نہیں جانے والے ایک اور بات میں کوئی کرنا جا ہوں گا کہ بھی پاکستان سے محبت جب وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کہاں سے آئیں تو میں کہا جا ملے الامریکہ اصل ملے الپاکستان مولود و طائف و دمی پرستینی کہ میں آیا کہ امریکہ سے ہوں اصل میں پاکستان سے ہوں فیضہ سعودیرب میں ہوا لیکن خون پرستینی تو وہ اس کے بطور خاص پاکستان کے اوپر اس وقت دو ملک ہیں قطر کے پر وہ بطور ملک اور پاکستان پر بطور قوم ان کا اعتماد ہے اور ان کا اعتبار ہے تو پھر اس میں الخدمت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس میں وہاں پر ان کی بیگ نظر آئے جو کہ نیو نیٹل بیگ رہوں نے بڑے اچھے تقسیم کیے اور پھر میں ہی اسپتال کے لئے اور مرسل منیجر سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں لیے ہم نے خود تقسیم کیے ہیں اور الخدمت کے اوپر وہاں پر زبردست لوگوں کا ٹرسٹ ہے اور ان کا اعتماد ہے اور اب الخدمت مزید وہاں پر یہ کھانے کے اندازم اور آر ایڈیل خدمت میں بہت کچھ گھیجا ہے نیو 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 ٹرسٹ کے پہنچ رہا ہے لیکن یہ کہ اب مزید ڈائریکٹ مہا پر ٹیم اسٹیبلس کرتے دوکٹر ملال پراجر صاحب خدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ وہاں تک اپنا اپنے اجتیات بجواد سکتے ہیں اور ضرورت کی اشیاء بجواد سکتے ہیں حکومت پاکستان بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہے برحال جس طرح سے بھی ہے ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ ان کی مسئیبت جو ہے وہ کم ہوگی ختم ہوگی ان کو آزادی نصیب ہوگی انشاءاللہ سر ان کی بھی جو ہے وہ مسئیبتیں کم ہوں اور سر جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کی بھی سر کچھ مسئیبتیں جو ہیں وہ کم ہوں گیس کی جو قیمتیں ہیں اب اس وقت دو تو بات کی بات ہے وہ بات کی بات اب یہ لمبی کہانی ہے گیس ہے ہمارے اپنی جو بدہ مالی ہیں ہم نے گیس ضائع کی ہے ہم نے بجلی پانی سے پیدا نہیں کی ہم نے مہنگی بجلی پیدا کی ہے اور آپ پھر خسارہ پہ خسارہ ہے کہ آپ آپ کا ڈالر جو ہے وہ پونے تین سو روپے کو پچھو رہا ہے اگر آپ کے خسارے نہ ہوتے اور آپ کو ڈالر کی ضرورت نہ ہوتی تو آج بجلی بھی سستی ہوتی اور گیس بھی اس طرح مہنگی نہ ہوتی بلکل تو برحال یہ تو بدہ مالیاں ہیں ہم ان کا ان کا تو پھر اس کا اطراف بھی کیا سر شہباز شریف صاحب آج اس کا اطراف کر رہے تھے نتیجہ چکھنا نتیجہ تو آپ نے بغتنا ہے ہم تو برحال آج بھی انہوں نے آہ کانفرنس سے خطاب کیا ہے جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کو انعامات دیئے ہیں ہم لیکن اس سے آہ قطعہ نظر کے آہ ایچی سم کالج کے پرنسپل کی کیا خبر آئی ہے سر اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا آہ استیفہ واپس لے لیا کیونکہ کل خبر تھی کہ ان سے وہ اصل میں استیفہ تو پہلے دے چکے تھے جی رنجش تو چل رہی تھی ہم لیکن انہوں نے چوکے چھکے مارے خوب ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھا اور اب آہا چیمہ صاحب نے بھی چٹھی لکھی ہے گورنر صاحب کو ہم کہ بھائی مارے بچوں کی فیس معاف نہ کیجے نہ کیجئے وہی بات یہ ہے کہ جو ایچی سن اتنا جو ہمارا کالج ہے ہم اس کا کوئی نظام بہتر کرنا چاہیے نا جو لاہور امریکن سکول ہے ہم اس کی انتظامیہ جو ہے نا ہم وہ بچوں کے والدین کے سپرد ہے اچھا بچوں کے بچے بچوں کے والدین اپنے ووٹوں سے چونتے ہیں منتظم اور وہ نظام چلاتے ہیں اچھا یہاں ان کے بورڈ میں تو میں تو کوئی خاتون ہی نہیں دیکھی میں نے کوئی بورڈ میں ہو اور یہ سارے حکومت اپنی مرضی کے لوگ چن لیتی ہے اور والدین جو ہے وہ اعتجاج کر رہے ہیں والدین اعتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور والدین وہ بھی خیر والدین ہی ہوتے ہوں گے لیکن والدین اعتجاج کر رہے ہیں آج گورنر ہو اس کے بعد جی تو بھئی اس کا تھوڑا سا کہیں تو کوئی حسن تدبیر سے کام لے لیں ہم تو برحال اب انہوں نے کہا جی یہ جو پرنسپل صاحب تو چلتے ہیں چالیس لاکھ ترخواہ لے رہے تھے ہم بھی ہم بھائی چھٹیاں کرتے تھے زیادہ بہت یہ معاہدے کے ساتھ تھے نا آئے ہم کوئی چوری تو نہیں کر رہے تھے ہم وہ تو ہمارے کلاسنہ صاحب دیکھا نہیں جی سر ٹیلنڈ نیوز سے ان کا معاہدہ ہم جی پچاس لاکھ روپیا تو وہ رہ رہے تھے اپنے پروگرام کا زیادہ ہیں کام ہے سر پچاس لاکھ روپیا مہانہ ہم ٹیلنڈ والوں نے کہا ہے ہم وہ پھر پیسے ان کے جو ابھی جگڑا پڑ گیا جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں ابھی اور باقی ہیں جو دینے انہوں نے تو اگر اگر پرنسپل جو ہے ایچی سن کالیج ہے وہ تو آٹھ لاکھ کامی لے رہتا ہے نا ان سے پندرہ ہزار ڈالر پندرہ ہزار ڈالر کیا ہے بھئی اتنی خدمہ دور سے لوگ آتے ہیں تو آپ کام کرنے دیں ان کو بھی کام کرنے دیں سر کل ہم جہاں بیٹھے تھے اور نظام درست کریں کل ہم جہاں افتار پہ بیٹھے تھے تو وہ ایچی سن کے کچھ بچے وہاں پر تھے وہ وہ ان پرنسپل کے بارے میں تعریفی کلمات کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں ہاں یہ بڑے اچھے پرنسپل ہیں یہ اچھی بات ہے اچھے پرنسپل ہوں جیسے بھی ہوں پرنسپل ہونے چاہیے نا محصول لوگ ہونے چاہیے اور پرنسپل سٹینڈ بھی لیں تو بہرحال اب ایک بات تو یہ ہے جی سر کہ میں دیکھتا ہوں ہماری پی کے ایل آئی جو ہے جی آہ یہ جو آہ گردے اور جگر کا جی 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 آہ جس کے بانی ہیں اور اس کا تصور ان نے پیش کیا پر شہباز شریف صاحب نے اس میں رنگ بھر دیا اور اب وہ میں دیکھا اس کا انجرام انہوں نے ایک ڈینر کیا احتیاط کے لیے ساڑھے چار کروڑوں پر جمع ہو گئے اچھا ہاں جی اور بچے چھ سال کے ساتھ سال کے آٹھ سال کے لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے بڑی بات ہے اور وہ لوگ جو ان کی مدد کر رہے اور مفت ان کو سہولتے مر رہی ہیں پہلے باہر جانا پڑتا ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو ایک کینسر کیر ہسپتال ہے ڈاکٹر شہر یار جو آتے ہیں روزانہ اور ٹی وی پہ اشتہار بھی ان کا آتا ہے وہ بھی کمال آدمی ہیں وہ کھڑے ہوئے اکیلے اور لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور ایک عظیم الشان ہمیں بنا کے دکھا دیا ہمیں وہ تو کہا ایک تو شوکت خان نے بنایا تھا نا عمران خان صاحب بالکل اس کے نتیجے میں تو وہ وزیراعظم بن گئے ہمیں اور یہ تو بجارے ڈاکٹر دوئے ہیں ڈاکٹر کے ڈاکٹر ہیں ہم ان کی خواہش نہیں ہوگی نا صرف ان کی خواہش بنا دیا بڑا میرا خیال شوکت خان میں سے بھی بڑا ہستال بنا دیا آپ یہ پاکستانی قوم کا بھی تو کمال ہے نا جو ہر نیکی کے کام میں جڑ جاتی ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اسی طرح خدمت کرتے رہے اور پاکستان کو آگے بڑھاتے رہے پاکستان کا نام روچن کرتے رہے اور پاکستان دندہ بار اللہ کرے سر ہے سیو اور ایک بریک کا ٹائم ہوگئے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ